بکریوں اور بھیڑوں سے جڑوان اور تین تین بچے کس طرح حاصل کیے جا سکتے ہیں ویڈیو کے شروع میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ جھوٹ وہ مد وہ غلط باتیں جو عام طور پر مارکیٹ میں لوگوں کو پتہ ہیں کہ اگر ہم یہ طریقہ فالو کریں گے تو اس طریقے سے ہماری بکریوں یا ہماری بھیڑیں دو یا تین تین بچے دیں گی جبکہ وہ بالکل جھوٹ ہے اس کے بعد آخر میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ وہ صحیح طریقہ کیا ہے جس سے بکریوں میں جڑوان بچوں کی تعداد یا پھر تین تین بچے ٹرپلٹس جیسے کہا جاتا ہے وہ ہم حاصل کر سکتے ہیں اچھا ایک بات جو مارکیٹ میں پھلائی گئی جو کہ جھوٹ پر مبنی ہے وہ یہ ہے کہ بکری آپ کی ہیٹ پر آئی آپ نے ایک بکرا چھوڑا بکرا جو ہی کراس کرتا ہے اسے فوراں کسی دوسرے بکرے کو اس پر چھوڑا جائے اور دوسرا بکرا بھی فوراں کراس کرے تو اس سے کیا ہوگا کہ ہم بچوں کی تعداد میں یعنی کہ جڑوان بچے یا تین تین بچے ایک ہی بار میں حاصل کر لیں گے یہ صرف ایک جھوٹ جس کا سائنس سے جس کا میڈیکل سائنس سے کوئی تعلق نہیں ہے اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ طریقہ کیا ہے اصل میں ہوتا کیا ہے بچے کس طرح بڑھائے جاتے ہیں اب دیکھیں جو میل نے نر نے سپرم خارج کیے جو سیمن جو مادہ بکری کے اندر پھینکا اس کے اندر پہلے سے ہی لاکھوں سپرمز موجود ہیں یہ فیصلہ کس نے کرنا ہے کہ بچے کتنے پیدا ہوں گے وہ ہے مادہ جانور مادہ جانور کتنے اپنے انڈے خارج کرے گی سپرمز تو پہلے سے ہی لاکھوں کی تعداد میں آئے ہوئے ہیں اگر مادہ نے ایک انڈے خارج کیا تو یہاں سے جو ایک سپرم آیا ہے وہ آکے مادہ جانور کے انڈے سے ملے گا بیزوے سے ملے گا اور اسے ایک بچہ پیدا ہوگا اگر مادہ جانور نے دو انڈے خارج کیے ہیں تو ادھر سے آنے والے جو دو سکسیسفل دو کامیاب سپرم ہوں گے وہ دو مادہ جانور کے انڈوں سے ملیں گے دو زائیگوڈ بنیں گے اور دو بچے پیدا ہوں گے اگر مادہ نے تین انڈے خارج کیے تو تین سپرم آئیں گے سپرم تو پہلے سے ہی لاکھوں کی تعداد میں موجود ہیں تو وہ تین سکسیسفل سپرم ملیں گے انڈوں سے تین زائیگوٹ اور تین بچے بنیں گے ٹھیک ہو گیا اب چاہے ایک بار سپرم جو مادہ ہے وہ صحیح طرح اچھا کراس ہوا اور وہ سپرم اندر آگے تب دوسرے صحیح ٹائم پہ بھی تب فوراں دوسری بار کراس کروانے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا کیونکہ آگے اگر انڈہ ہی ایک خارج ہوا ہے ہم دس بار کراس کروانے وہ بچہ ایک ہی پیدا ہونا ہے اگر انڈے دو پیدا ہوئے تو چاہے ایک بار ہی کراس ہوا تو بچے دو پیدا ہوں گے ٹھیک ہو گیا یہ ہوگی سادہ سی بات کہ بچے کس طرح بڑھتے ہیں اب سپرم تو آرہے ہیں پہلے سے ہم نے یہ کوشش کرنا ہے یہ بکری تین انڈے خارج کرے یہ بکری دو انڈے خارج کرے تاکہ جب آنے والے سپرم آئے ملیں تو بچے ڈبل ہوں یا تین بچے پیدا ہوں اب کیا طریقہ ہے کہ ان بکریوں میں انڈوں کی تعداد کو بڑھایا جائے میڈیکل لینگوچ میں اس طریقہ کو کہتے ہیں فلشنگ کرنا جب بکریوں ہیٹ کا سیزن جس طرح اب آنے والا ہیٹ کا سیزن ستمبر اور اکتوبر میں بکریوں موسلی کراس ہوتی ہیں اگر اس سے پہلے آپ کے پاس بکریوں کھڑی ہیں تو جولائی کا جو یا اگست کا مہینہ ہے آپ بکریوں کو کراس نہ کروائیں اپنے بکروں کو نکال لیں باڑے میں سے اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اس موسم میں بکریوں کراس ہوں گی وہ آگے ان کے بچے سردیوں میں آئیں گے سردیوں میں بچوں کی دیکھ بال کرنا خاصا مشکل کام ہے بچوں کی شرہمواد مورٹیلٹی ڈیتھ ریشو بڑھ جاتی ہے تو کوشش کریں جولائی اگست میں اپنی بکریوں کو تیار کریں اگر وہ ہیٹ میں آئیں بھی صحیح تو ان کو کراس نہ کروائیں وہ دوبارہ ہیٹ میں آئیں گی سبتمبر اور اکتوبر کے مہینے میں تب کراس کروائیں اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ بچے آئیں گے موسم بہار کے اندر موسم بہار کے اندر ایک تو درجہ حرارت کم ہو جائے گا نارمل ہو جائے گا بچوں کی دیکھ بال کرنا آسان ہوگی دوسرا موسم بہار کے اندر چارے کی قلت نہیں ہوگی چارے کی کمی نہیں ہوگی وافر مقدار میں چارہ ہوتا ہے ماں کو اچھا چارہ ملے گا ماں کی صحیح اچھی ہوگی تو بچوں کو ایٹم اٹکلی دودھ بھی اچھا ملے گا اور ان کی صحیح بھی اچھی ہوگی انوائرمنٹ کا ٹیمپریچر بھی نارمل ہوگا تو ان کی دیکھ بال کرنا بھی آسان ہوگا اب بات کرتے ہیں کہ بکریوں کی تیاری کس طرح کروائیں وہ جو فلشنگ جس کی میں بات کر رہا ہوں وہ کیا ہے وہ کیسے کر رہی ہیں وہ یہ ہے کہ ہیٹ کا سیزن آنے سے پہلے کم از کم چار ہفتے پہلے ہم نے جانروں کی خوراک میں تھوڑی تبدیلی کرنی خوراک کو بڑھانا ہے فار اگزمپل ہم تین سو سے چار سو گرام تک جو گندم ہے اس کا ہم دلیا کر کے یا ثابت گندم آپ کھلاتے ہیں تو وہ آپ نے بکری کو بھی کھلانی ہے اور جس بکرے سے آپ نے اقراز کروانا ہے اس بکرے کو بھی کھلانی ہے اس کی بھی فلشنگ ضروری ہے تو یہ آپ تین سو سے چار سو گرام روزانہ کی بنات پر گندم کا دلیا کھلا سکتے ہیں آپ ونڈا کھلا سکتے ہیں آدھا کلو آپ ونڈا شامل کر لیں دالہ کھلائیں کھل کھلائیں جو بھی طاقت کی چیزیں ہیں وہ آپ نے بکری کو تین سے چار ہفتے پہلے جو سیزن آ رہا ہے سبتمبر کا اکتوبر کا تو آپ نے سٹارٹ کروا دینا ہے اس سے یہ ہوگا کہ جتنی صحت مند بکری ہوگی اتنے زیادہ وہ انڈے خارج کرے گی صرف اسی طریقے سے ہی خوراک کے ذریعے باڈی کنڈیشن سکور کو بہتر کر کے اووریز کا سائز بہتر کر کے یوٹرس کا سائز بہتر کر کے ان ساری چیزوں کا تعلق ڈریکٹ خوراک کے ساتھ ہے جب خوراک بہتر ہوگی تو بکری زیادہ انڈے خارج کرے گی سپم تو پہلے سے ہی آئیں گے وہ تو اگر صحیح ٹائم پہ کراس پھر لوگ پوچھتے ہیں کہ کراس کب کروانا ہے بکری کا جو ٹائم پیریڈ ہے جس دوران وہ ہیٹ کے اندر رہتی ہے وہ دو سے تین دن کا ہے عام طور پر بکرییاں دو دن ہیٹ میں رہتی ہیں تو جو دوسرا دن ہے جو ہیٹ ختم ہونے کا ٹائم سے پہلے کا جو دوران ہے اس ٹائم بیسٹ ہے کہ آپ بکری کو کراس کروائیں اچھا تو کیا بکری کو صرف ایک بار کراس کروانا ضروری ہے یا دوسری بار کراس کروانا چاہیے جی اس کو کراس دوسری بار آپ کروا سکتے ہیں بہتر ہے کہ کراس پہلے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ جو انڈا خارج ہونے کا ٹائم ہے وہ ہیٹ ختم ہونے کے ایک سے ڈیڑھ دن بعد انڈا خارج ہوتا ہے یہ بڑی ٹیکنیکل سی بات ہے جو سمجھنا ضروری ہے تب سپرمز کو ایکٹیو ہونا چاہیے وہاں پہ موجود ہونا چاہیے اس لیے آپ اگر آپ نے صبح ایک بار کراس کروایا تو ایک بار شام کو کراس کروا لیں تاکہ سپرمز جو ہیں وہ موجود ہوں جب انڈا خارج ہو باران اس کا یہ تعلق نہیں ہے کہ آپ نے اگر ایک بار کراس کروایا اس کے فوراں بعد ایک بکرہ اترا دوسرا چڑھا دیں تو اس سے بچوں کی درداد میں اضافہ ہو جائے گا اس طرح کا کوئی سی نہیں ہے ویسے بہتر یہ ہی ہے کہ ہتیات ہے کہ آپ دو بار کراس کروایں ایک بار صبح اور ایک بار شام امید کرتا ہوں کہ یہ کراس کرنے کے حوالے سے آپ کے ذہن میں جتنی کنفیونس ہوں گی وہ ساری ختم ہوگی ہوں گی بہت شکریہ